اس سویے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج سرکاری ہسپیڈل میں ہم موجود ہیں ایک یوک پر بڑی بری طرح سے حملہ ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ چکن کی دکان کرتا تھا فوسگڑ میں اور اس کو کچھ یوک اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس پر جان لیوہ حملہ بول دیتے ہیں اس کو کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج سرکاری ہسپیڈل میں لائے گیا ہے پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ بری طرح سے لاتھی ڈنڈو سے کئی وار کر کر اس پر حملہ کیا گیا ہے پریوار کے لوگوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کافی زیادہ پریشان ہیں ان کے بھائی یہاں پر موجود ہیں حالانکہ سیکٹر 32-33 کے جو پولیس ٹیم ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اس سمیں ان کے جو پریوار کے کچھ لوگ ہیں ان سے جانا چاہیں گے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا نام ہے آپ کے بھائی کا اور کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ تو کیا نام ہے ان کا جن کو مارا ہے ان کا کیا نام ہے کیا کام کرتے ہیں وہ پولیس آگئی ہے موکے پر کیسی حالت ہے ان کی تو چکن کی دکان ہے وہاں پہ ان کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی دکان چلانے والے عجے پر جان لے وہاں حملہ ہو جاتا ہے ان کی ماں کی آنکھوں میں آسو دیکھے جا سکتے ہیں رو رو کر بری حالت ہوئی ہوئی ہے آپ یہ لائی تصویر اس سمیں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج اور سرکاری ہسپیڈل میں اس سمیں موجود ہیں عجے پر جان لے وہاں حملہ ہوا ہے کیا کچھ آپ سے رنجیس رہی ہے پرانا کیا کچھ بیواد رہا کہا نہیں جا سکتا لیکن اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ موقع پر موجود ہیں کرنال کے کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج اور سرکاری ہسپیڈل سے اس سمیں آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکٹر 32 تینتیس تانہ سے پولیس کی ٹیم موقع پر ہیں ان کے پریوار کی کچھ مہینہ ہیں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گا کوئی دشمنی چل رہی تھی پہلے کبھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک گریب پریوار کا لڑکا بتایا جا رہا ہے اس پر جان لیوہ حملہ ہو جاتا ہے اور سوچنا ملتے ہی جو ہے سیکٹر 32 تینتیس تانہ کی جو پولیس ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے تمام پریوار کے لوگ وہ موقع پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس اس معاملے میں اب کیا کچھ کاروائی کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور جانچ عدکاری جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات سے ضرور کریں گے یہ لائی تصویریں سمیں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج ان سرکاری ہسپیٹل سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اجے نام کے یوک پر جان لیوہ حملہ ہو جاتا ہے اجے نام کے یوک پر جان لیوہ حملہ ہو جاتا ہے ان کے جو تمام پریوار کے لوگ ہیں وہ اس سمیں ہاں پر موقع پر موجود ہیں سیکٹر 32 تینتیس تانہ سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہے بیان ابھی لیے جائیں گے لیکن فلال اس کو فرسٹڈ دی جا رہی ہے اس کا علاج کیا جا رہا ہے جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے علاج ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے تقریباً مریضوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے کیونکہ سمیں رہتے ہیں یہاں پر صحیح علاج نہیں ہوتا ہے اور نزدیک کے ہی ہسپتالوں میں ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے لیکن آپ یہ لائی تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے پولیس حالہ کی موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے جو گھائل عجے ہیں وہ ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے اس کی حالت کافی گمبیر بنی ہوئی ہے اور جو ڈاکٹر سے وہ اس سمیں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ان کے تمام پریوار کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو جانکر ہیں سبھی لوگ یہاں پر موجود ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو عجے ہے وہ فوسگڑ میں کوئی چکن کی دکان چلاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اٹھایا جاتا ہے گاڑی پر اس کو نجدیگ لے جایا جاتا ہے اور اس کو مار پیٹ کر بری طرح سے جکمی کر کر جو ہے اس کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس سمیں آپ کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکر کولیج یا سرکاری ہسپیٹل سے لائیو تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی موقع پر پہنچ چکی ہے سیکٹر 32-33 تھانے سے جو پولیس ہے موقع پر پہنچی ہوئی ہے لیکن جو گھائل ہے وہ ابھی بیان دینے کی حالت میں نہیں ہے لیکن پولیس کی ٹیم یہاں پر موقع پر پہنچی ہوئی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے انڈی جی اس نے مارا میں لڑکے کو ان کی سراب نہیں بیچتا تھا اپنی دکان کھول کے بیٹھتا تھا اس لئے مارا ہے لیکن تو اب نتی جنگ کیوں کھرا ہے تو کچھ شراب آپ کا لڑکا بھی بیچتا تھا وہاں پر ملکے کی دکان پر پہلے بیچتا تھا ان کی بلوں میں نہیں کرتا اسے کام وہ دکان کھول گئے بیٹھتا تھا پہلے بیچتا تھا وہ بیچتے تھا روڑ ہے انہوں نے چھوٹ دیا تھا یہ کام ان کے ساتھ کرنا اس لئے مارا ہے لڑکے کو انہوں نے وہی سرچانس کی پٹی آئی انہوں نے اٹھا کے لے گئے انہوں نے بیچتے تھے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ماں کی حالت کافی زیادہ گمبیر ہے حالانکہ پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں سیکرٹر 32-33 تانہ سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ اس طرح موقع پر پہنچی ہوئی ہے گھائل کے بیان لیے جائیں گے لیکن گھائل ابھی اس طرح بیان دینے کی حالت میں نہیں بتایا جا رہا اور اب بتایا جا رہا ہے کہ فوزگرد میں یہ جھگڑا ہوتا ہے فوزگرد میں یہ جھگڑا ہوا ہے جس کی لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یوگ پر جان لیوہ حملہ ہو جاتا ہے اور اس پر کئی وار کیے جاتے ہیں اس پر کافی بری طرح سے جھگڑا ہوتا ہے جس کی لائف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم اس میں موقع پر موجود ہے سیکرٹر 32-33 تانہ سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی لائف تصویریں اس میں کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کالیج ایف سرکاری ہسپیٹل سے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اجے نام بتایا جا رہا ہے جس یوگ پر یہ جان لیوہ حملہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مرگے کی دکان تھی لیکن کچھ ایک لوگ شہ شراب کو لے کر کاروبار کرتے تھے پہلے اس کے ساتھی رہیں ہوں گے لیکن بعد میں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے بعد میں یہ جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس پر یہ جان لیوہ حملہ بول دیا جاتا ہے جس کو لے کر اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم اس میں ان کے پریوار کے لوگوں سے جو باتچیت ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے تاکہ اس ادھار پر کاروباری جرور کی جا سکے کیونکہ ان کے جو پریوار کے تمام لوگ ہیں وہ بھی اس سمیحہ پر موجود ہیں اور کافی زیادہ دکھی نظر آ رہے ہیں میرے چھوٹے والے کوئی مارڈ آئے تھے تلوار لے کر کئی دن کی بات ہے یہ پھر بھاگ کے وہاں سے آئے تھا تو بلکل پولیس اس معاملے میں کیا کچھ کاروباری کرتی ہے فیلال پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے گھائل کا علاج کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپریل میں اس سمیحہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن سوال بڑا گمبیر ہے کہ کیا کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج سرکاری ہسپریل میں اس کا علاج ہوگا یا اس کو ریفر کر دیا جائے گا وینوز جی کیا کچھ بتانا چاہیں گے جانکاری ملی ہے کہ گھائل پر حملہ ہوا ہے بتا دیں سردولہ نے بتا دیجئے تو آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم حالانکہ موقع پر موجود ہے لیکن ابھی کچھ بتاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ لائی تصویریں سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید یہاں سے مریج کو ریفر کرنے کی تیاری ہو چکی ہے مریج کو شاید یہاں سے ریفر کرنے کی تیاری ہو چکی ہے کیونکہ روٹین میں یہاں پر ہوتا ایسے ہی ہے یہاں پر اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں گھائل ہوا آئے معمولی روح سے گھائل ہوا آئے اس کا علاج یہاں پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک سسٹم سیٹ اپ ہے ایک سسٹم سیٹ اپ ہے جس کے چلتے یہاں پر آئے ہوئے مریجوں کو یہاں سے ریفر کر دیا جاتا ہے نظریک کے ہسپتالوں میں لے جائے جاتا ہے اور وہاں پر ان گریب پریواروں سے موٹا خاصا بل بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کاروبار وہ کھلے طور پر چلتا ہے لیکن کئی بار ہم بتا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہاں کا جو سسٹم ہے وہ سدھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ کمیشن کھوری کا ایک کھیل چلتا ہے کمیشن کھوری کا کھیل چلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ ہوا ہے اور کرنال کے اس کروڑوں روپے سے بنے ہسپتال میں اس کا علاج نہیں ہوگا لیکن اس کو یہاں سے ریفر کر دیا جائے گا اور نجدیک کے ہی چھوٹے ہسپتالوں میں اس کو ایڈمٹ کر دیا جائے گا سوال بڑا گمبیر ہے کہ کیوں آخر کار یہاں پر مریضوں کا علاج نہیں ہوتا ہے تیزی سے فیلتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کار کیا کچھ اس معاملے میں کاروائی فلال یہاں کے ڈاکٹرز کی ٹیم کرتی ہے لیکن سوال بڑا کمبیر ہے کہ جو پربندن ہے جو کلپنا چولہ میڈیکل کالکولیجر سرکاری ہوسپیٹل کا پربندن ہے وہ اس طرف کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا ہے وہ اس طرف کوئی بھی کاروائی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں پر روٹین میں کافی ایسی گھائل ہو کر مریض آتے ہیں لیکن ان کا علاج سمیہ پر رہتے ہیں یہاں پر نہیں ہوتا ہے ان کو صرف فسٹیٹ دی جاتی ہے اور ان کو ڈرائے جاتا ہے ایسے بہت سے معاملے یہاں پر سامنے آئے ہیں جس کے چلتے گر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پرائیویٹ ایمولینسیز یہاں پر آتی ہیں اور مریضوں کو یہاں سے لے جاتی ہیں پرائیویٹ ہسپدالوں میں ایڈمیٹ کرائے جاتا ہے جس سے کہیں نہ کہیں کچھ ایک ڈاکٹرز کی جو کمیشن ہے وہ سیٹ ہوتی ہے اور اچھی کاسی کمیشن سیٹ ہوتی ہے لیکن آج تک کلپنا چاولہ میڈکل کولیجی جو پربندن ہے یہاں کا وہ اس طرف کاروائی نہیں کرتا ہے کہنے کو یہاں پر بہار ایک سپیکر لگا دیا جاتا ہے وہاں پر کچھ ایک دن وہ سپیکر بچتا ہے لیکن اس کے بعد آج تک اس معاملے میں کاروائی نہیں ہو پائی ہے ڈریکٹر صاحب اس طرف دھیان دیں گے امید کرتے ہیں لیکن یہاں پر آج تک اس لیول پر دھیان نہیں دیا گیا ہے بڑے لیول پر یہاں پر ریکٹ جرور چل رہا ہے جس پر بھی کہیں نہ کہ پرشاہشن کو سرکار کو دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ لائی تصویر اس میں کارنال کی کلپنا چاولہ میڈیکل کولیجی سرکاری ہسپیٹل سے اس میں آپ دیکھ رہے تھے کامل میڈا کارنال بیکنگ نیوز